ہیلو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گی ہارٹ ایٹیک ہارٹ فیلیر اور کارڈیاک اریسٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا گیا انتر دیکھنے کو ملتا ہے چلیش شروع کرتے ہیں ہارٹ ایٹیک میں کیا ہوتا ہے دوستو یہاں پر جو ہارٹ کی مسل کو اوکسین سپلائی کرنے والی نس ہوتی ہے جس کو کورونری آرٹری بولتے ہیں اس میں دیکھئی بلو کیج ہو جاتا ہے یہاں فیٹ کا ڈیپوزیسن ہو جاتا ہے اب فیٹ کے ڈیپوزیسن کے کارن یہاں پر پروپر اس کو اوکسین نہیں مل پاتی ہے اس کی وجہ سے جو اس کی مسل سیل ہوتی ہیں ان میں ڈیتھ ہونے لگتی ہے جس کو ہم سیل نیکروسز کے نام سے جانتے ہیں تو جیسے کی نام میں ہی چھپائے ہارٹ ایٹیک مطلب کہ ہارٹ میں اٹیک ہو جانا تو یہ کہلاتا ہے ہارٹ ایٹیک اب بات کرتے ہیں دوستو ہارٹ فیلئر کی مطلب کہ ہارٹ کا فیل ہو جانا ہارٹ کا کام ہوتا ہے بلٹ کو پمپ کرنا بوڈی آرگن تک جس سے کہ اوکسین بوڈی آرگن تک سپلائی ہو جاتی ہے اب ہارٹ کا یہ فنکشن جو ہے بلوک ہو جاتا ہے مطلب کہ اب یہ کام کرنے میں اسمرت ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بولتے ہیں ہارٹ فیلیر اب نیکس بات کرتے ہیں دوستو کارڈیاک اریسٹ مطلب کہ ہارٹ کا رکھ جانا اریسٹ ہو جانا تھم جانا جب ہارٹ جو ہے بیٹ کرنا بند کر دیتا ہے تو اس سیچویشن کو کارڈیاک اریسٹ بولتے ہیں تھانکیو